ناظرین اگرچہ ملک کے شمالی اور مشہر کی حصوں سے تو وہاں تو آج سے بارش کی انٹری ہو جائے گی اور انتیس تاریخ کو بھی تھوڑی بہت بارش ہے لیکن اصل مرکزی دن جو ہے نا یہ ستائیس اور اٹھائیس ستمبر ہے ستائیس اور اٹھائیس ستمبر کو جو نا خیبر پختونخواہ اور نصف کے قریب پنجاب کا تقریباً چاس ساٹھ فیسے حصوں میں یہ بارش ہو سکتی ہے کشمیر میں تھوڑی سی کامی ہے کشمیر سائیڈ میں بھی ہے باقی دیکھیں سندھ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو لارا نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ وہاں جنوبی پنجاب میں تو اور سندھ میں صرف بادل وغیرہ ہی ہیں کوئی خاص بارشی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے ان علاقوں میں بھرکیف یہ جو بارش آ رہی ہے ستائیس ستمبر کو یہ پشاور پنڈی ڈیویزن گجرہ ملال اور فیصلہ بارڈ ڈیویزن کے علاوہ یہ دیرہ اسماعیل خورم میاں والی میں ٹھیک ٹھاک بھرپور بارش ہو سکتی ہے باقی ستائیس تاریخ کو تیز ہوا کے ساتھ جانا یہ شدید بارش کا چانس جانا یہ ہزارہ ریجن میاں والی کے عیسہ خیل کمر مشانی ایریا جانا یہاں پہ ٹھیک ٹھاک بارش ہو سکتی ہے باقی اٹک اور پوٹھو آریجن سہارا کے تارا یہ جلن تک جہاں بیس میلی میٹر سے زیادہ بارش ہو سکتی ہے باقی لاہور گجرہ مالا میں بھی پندرہ بیس میلی میٹر ہو سکتی ہے لیکن یہ صبح صبح یہ کام ہو جائے گا دن بھر کال جو ہے نا یہ تقریبا آرام ہی رہے گا بادل تھوڑے بہت پھرتے رہیں گے لیکن رات کو پھر ہزارہ ریجن پوٹھو آریجن رائس زون اس علاقے کے علاوہ سرگودہ جنگ لئیہ بھکر اور تھالیریاج ان کو بھی یہ بارش بنا احاطہ کر سکتی ہے پھر یہ ہے کہ سہی وال پاک پتن تاکش بنا ہے اس کا آخری کنارہ ہے وہاں پہ بھی بارش ہے دو چار میلی میٹر پانچ تک بھی ہو سکتی ہے باقی خانے والی آڑی کو تو جسٹ ٹچ کرتی ہے اس کے شمالے حصوں کو محاول نگر کا بھی یہی آل ہے لیکن یہاں اور جنوب کی طرف سوائے بادلوں کے کوئی خاص بارشی ڈویلمنٹ نہیں ہے اور کہہ بھی یہ ہے کہ یہ جو بارش ہے اسے اللہ پاک کی ہم شکر گزار ہیں کہ جنوب موسم میں تھوڑی سی تبدیلی واقع ہو جائے گی پنجاب کا وستی پنجاب سے لے کر شمالی پنجاب تاک جوانا یہ موسم بالکل یقلق بدل جائے گا جبکہ جنوبی پنجاب میں اگلے دنوں میں بھی گرمی کا سلسلہ جوانا یہ جاری رہ سکتا ہے موسیقی